سمدھان کی شپت دیش میں جو قانون ہے وہ مول روپ سے سمدھان کی بھاونا کے حساب سے بنے ہوئے قانون ہیں اسی لیے ہم ہر مدھے کو اس سمدھان کی قصوٹی پر ہی قسیں گے اور اب رکھ کرتے ہیں سمدھان کی شپت میں جہاں مدھا آج ایک بار پھر پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمت روز بڑھ رہی یقیم تھے جنتہ پریشان ہے اور پارٹیاں راجنیتک دل ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کا کھیل کھیل رہی ہیں پورے ویواد میں آج مائعبتی اکھلیش شیادب دونوں کی انٹری ہوئی دونوں نے تیل کی مہنگائی کے لیے کانگریس اور بی جے پی دونوں کو برابر کا ذمہ دار ٹھیرا دیا سمدھان کی شپت میں آج ہمارا مدھا یہی ہے سوال بڑا سیدھا دیش کا تیل کس نے نکالا کانگریس نے یا بی جے پی نے تیل میں مہنگائی کی دھار کے آگے جنتہ لاچا گاڑی اب کھڑا کر دینا پڑھے گا جو گورنمنٹ اتنا چارج کر رہا ہے تیری کو پڑھا لاس ویسا کہنا ہم گاڑی چلے گا نہیں ہو بس کا استعمال کر رہے ہیں اوٹو کا استعمال کر رہے ہیں میٹرو کا استعمال کر رہے ہیں ریٹ بڑھا چکے ہیں کافی زیادہ ریٹ ہو چکے ہیں پہلے سٹارٹنگ میں تو بہت سستا ریٹ تھا لیکن سبھی زیادہ ہو چکے ہیں پہلے ہم پانچ دن کام کرتے تھے اب ہمارے چار دن ہی کام ہو پا تھا بہت پڑھتا ہے جی ایک اہم آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کیون پرائسز سے ہی سب کچھ میٹر کرتا آخڑوں سے کانگریس بی جے پی کا ایک دوسرے پربار یارہ لاکھ کروڑ کا ڈاکہ جو آوام کی جیبو پر ڈالا ہے یہ سنگل ڈاکہ جو ہے ڈائریکٹ ڈالا گیا ہے انڈائریکٹ ڈائریکٹ 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 ڈائریکٹا وہ ہے جو اس فیول پرائس کے بڑھنے سے نہگا ہی بڑھنے سے یہ لوٹ مچانے والی سرکار آج اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آنکھوں کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے گئے لیکن آنکھڑے بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ 2008-2014 کے بیچ جب یوٹی کے سرگار سے اس لیسے چاہیے 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 نہیں ہمارے سرکر بڑھا ہے کیونکہ ایسی سمسکیہ ہے جس کا نیرکرن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مائیابتی اور اکھیلیش بولے کانگریس بیجے پی دونوں زمیدار دیش میں ایسی ستکی پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی واسطم میں یا مکھے طور سے بیجے پی وے کانگریس پارٹی کو ہی برابر کی جلنے بار مان کر چاہتے ہیں دیش کا تیل کس نے نکالا کانگریس نے یا بیجے پی نے دیکھیں وپکشکاروں پہ کی پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس بڑھا کر سرکار جو ہے وہ اپنی جھولی بھر رہی ہے اور جنتا کو راہت دے نہیں رہی ہے مدہ تیل کی مہنگائی کا آپ کو بتا دیتے ہیں اس مدہ پر سمبیدھان کیا کہتا ہے اسے بہت غور سے آپ سنیے کیونکہ دیکھیں بازار میں کس چیز کی کس پروڈکٹ کا کیا ریٹ رہے گا کیا قیمت ہوگی اسے لے کر سمبیدھان میں سیدھے طور پر کوئی ذکر ہے نہیں ہاں سمبیدھان کی مول بھاونہ یہ ضرور کہتی ہے کہ سرکار ایک لوک کلیانکاری ویوستہ ہے اسی لئے لوگوں کے ہتھ کا دھیان سرکار کو ضرور رکھنا چاہیے لوگوں کا ہتھ سروپری یہ ہے سمبیدھان کا وہ دائرہ جس کے تہت ہم چرچہ کریں گے آج کی اس چرچہ میں مہمان ہمارے ساتھ جو شامل ہوں گے بیجے پی کی طرف سے پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیجی پی کے نیتا گ preparations سپرام کورٹ میں وکیل ہیں کونگریس کی طرف سے پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کونگریس کے نیتا آلوک شرما کونگریس پارٹی کے راشتری پروقتہ ہیں آلوک شرما جی انجنئئرنگ کی پڑھائی کی ہے سمجھ بادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجبادی پارٹی نیتا انوراق بھدوریا اکھیلے شیادف کی پارٹی کے پروکتہ ہے انوراق بھدوریا جی آئی ایم سے مینجمنٹ کی پڑھائی کی ہے اور جیڈیو کی طرف سے پارٹی کا پکش رکھیں گے عفضل عباس جیڈیو راشتہ کارکارنی کے سدسے ہیں عفضل عباس جیڈیو علپسنکھیک پرکوشت کے پور ودھی اکشن اور بہت شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم جانکاری دے دیتے ہیں ایک روپیہ دھیان دیں ای بی پی نیوز پر مہمانوں سے ایک گزارش ہے وہ مدے سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے کی کسی کی بھاونائیں آہت ہوں کیونکہ ہمارا مقصد چرچہ کرنا ہے شور مچانا نہیں ہے امید کی جاتی ہے سبھی مہمان ششتچار سے اپنی بات رکھیں گے تو آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال میرا گورب بھاتیا آپ سے ہے یہ تیل کی مہنگائی کا مددہ سر بے سر پیر کا مددہ ہے کیا بے بنیاد مددہ ہے اور جو لوگ یہ مددہ اٹھا رہے ہیں دیش دروہی ہیں وہ لوگ نہیں رومانہ جی دیکھیں یہ بہت اہم مددہ ہے اور جیسا کی شریر عوی شنکر پرساد جی نے کل کہا بھی تھا اور اس سے پہلے دھرمین پردان جی نے بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے کارن ہوتے ہیں جو انتراشتری بازار پر نربھر کرتے ہیں پھر بھی اس کا سمدھان جل سے جل ڈھونڈا جائے گا اور کل ہی آپ کو جانکاری ہوگی راجستان سرکار نے ڈھائی روپے جو ہے ریٹ کم کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک بات اور سمجھنی ہوگی کیونکہ ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں مہنگائی کی بھی تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کل جس طرح کا ایک اسفل بند کیا گیا جس میں ہم نے ہنسہ دیکھی جس میں ایک بچی کی جان گئی جس میں اسپتالوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور جو دوائی کی دکانیں انہیں بھی بند کر آیا گیا یہ بہت ہی گلت ہے اور آپتی جنک ہے دوسری بات اگر جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو شاید ان لوگوں کو یہ سب حرکتیں نہ کرنی ہوتی یہ اس لیے کرنی پڑی کیونکہ جنتہ ان کے ساتھ تب بھی نہیں کھڑی ہوئی ہے اور جنتہ یہ جانتی ہے جو آکڑے میں پیش کرنے جا رہا ہوں UPA1 میں میں پیٹرول کا اُدھارن دیتا ہوں ریٹ 33 روپے سے 40 روپے ہوا 20% کی بڑوتری ہوئی UPA2 میں 40 روپے پیٹرول تھا 71 روپے پہنچ گیا قریب 75% کی بڑوتری ہوئی اور ہماری سرکار میں ساڑھے چار سال میں تیل کی قیمتیں نینترت رہی اور 71 سے بڑھ کے اب 80 روپے ہوا ہے جو 13% کی بڑوتری ہے لیکن کیونکہ آم جنتہ کو پریشانی ہو رہی ہے اور ہم لوگ ایک سمویدن شیل سرکار اور پارٹی ہیں تو ہم لوگ سنیچت کریں گے کہ یہ ریٹ کم ہو اور اس کے اوپر منتھن چالو ہو چکا ہے جنگی اثر بھی لکھائی گی اب ویرودہ بھاس یہیں پر آ جاتا ہے ابھی آپ نے کہا جنتہ ان کے ساتھ ہے نہیں اسی لئے تو میں نے پوچھا نا جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے راجنیتک دلوں کو کیا چاہیے ہوتی ہے زمین چاہیے ہوتی ہے نا جنتہ کے بھی جب جنتہ ان کے ساتھ ہے نہیں کیا تیل کی مہنگائی کا مددہ بے سرپیر کا مددہ ہے سر بے بنیاد مددہ ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مددہ اہم ہے تو پھر کاروائی کب کی جائے گی سرکار کی طرف سے کون سے مہورت کا انتظار کیا جا رہا ہے سر پیٹرول سو کے پار چلا جائے اس کے بعد ہوگا یا پھر جب دوہزار انیس چناؤ بلکل نزدیک آنے والا ہوگا تب لیا جائے گا فیصلہ میں نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہم مہنگائی پہ بھی چرچہ کرنی چاہیے جب کانگریس کی سرکار تھی تو انفلیشن مہنگائی در دس سے گیارہ پرتیشت پہنچا ہوا تھا اور اس کو ہم نے کم کر کے تین سے چار پرتیشت پہ لے آئے اس کے علاوہ دوہزار تیرہ کی سپٹیمبر کی میں بات کرتا ہوں جو کھانے کی وستوے تھی ایک سو ساٹھ پرتیشت جو ہے وہ بڑاوٹ آئی بڑی تھی سبزیاں تین سو پچاس پرتیشت بڑی تھی اور پیاس پاچسو پرتیشت بڑی تھی تو آپ کو بھٹ چلانے کی سمٹ گئے تھے لیکن کھانے پینے کی چیزیں یہ سمٹ گئے تھے سر چوالیس پر آپ کو یاد ہوگا ابھی چار سال پرانی بات ہے میں وہی کہہ رہی ہوں میں وہی کہہ رہی ہوں یہ جو آپ ارتھوے وستہ سکھا رہے ہیں دیش کو یہ کونسی ایکنومکس پڑھا رہے ہیں سر آپ دیش کو ذرا یہ بھی بتا دیجے ڈیزل پڑھے گا سر بھارہ پڑھے گا بھرائی کی قیمت پڑھے گی اثر تو پڑھے گا نا مہنگائی پر پرانے آنکھڑوں سے کیا ہو جائے گا اب آگ لگے گی جب مہنگائی میں اور آنے والے وقت میں تو ہاری سیزن آنے والا ہے سر ایکنومکس پڑھانا چھوڑ دیجے نا ایکنومکس پڑھانا چھوڑ دیجے سر ہاتھ آپ کے منتری جھاڑ لیتے ہیں آپ آ کر کہتے ہیں بڑا گمبھیر مددہ ہے نہیں نہیں بہت گمبھیر مددہ ہے سب ہم نظر بنا ہوئے ہیں نظر بنا کر کیا رہے ہیں سب ہم نظر بنا کر کیا رہے ہیں یہ بتا دیجے اب دیش کو ایک منتری صاحب آپ کے آتے اور وہ آ کر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے رومانہ جی دیکھئے ایک سائٹ سے آپ بولیں گی اور آپ مجھے ٹائم نہیں دیں گی تو یہ اچھت نہیں ہے آپ نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں میں آپ کو عدھاران دیتا ہوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو راجسطان کا عدھاران دیا چناوی راج اور اکٹوبر دوہزار سترہ میں گجرات مدیپردیش مہاراشترا اور ہیمارچل یہاں پہ بھی پیٹرول میں دو روپے کم کیے گئے تھے اور ڈیزل میں بھی روپیا کم کیا گیا تھا اگر بیہار میں بھی کم کر دو رہا آپ کانگریس سے پوچھیں ان کے دو پردیش ہیں پنجاب میں بائیس روپے ہے ویک اور کرناٹکا میں انیس روپے ہے ویک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر جنگتہ کا اتنا درد ہے تو یہ لوگ اپنا ویک کیوں نہیں گھٹاتے یہ میں بلکل پوچھوں گی گورو بھاٹیا یہ تو میں سوال کر لائی تھی آلوک شرمہ جی کیونکہ دیکھئے راجنیتی دیش میں جس طریقی کی او رہے ہیں سر اتنا تو تیہ ہے کہ چاہے جو دل ستہ میں پہنچے عام آدمی کا وہ تیل نکال لیتا ہے ابھی فیلال چندی راج جہاں ویسے جہاں پر کانگرس بچی ہوئی ہے زیادہ تو ہے نہیں سر آپ لوگوں کے پردیش یہاں پر آپ لوگ رول کر رہے ہیں ہاں دو گناہے گورو بھاٹیا نے پنجاب اور کرناٹک سر وہ کہاوت ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا کر کے دکھا دیتے کچھ پنجاب میں کرناٹک میں یہاں پر کہنے کے لیے بھی بھی کچھ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس دیکھیں رومانا جی میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مینلی سینٹرلی کنٹرول آئٹم ہے جہاں تک ویٹ کی بات ہے تو چونتیس ہزار کروڑ روپیہ ہم نے کسانوں کا کرناٹک کے اندر ماف کیا اور اس کے ایوج میں سیس لگا ہوا ہے میں جاننا چاہتا ہوں پنجاب میں جب دس سال تک سرکار رہی انیس ہزاری کائیاں بند ہو گئی رومانا جی دیکھیں رومانا جی گیارہ منٹ تک رومانا جی گیارہ منٹ تک بی جے پی کے پروکتہ نے اپنی بات رکھی میرے بہاں پر بھی سپلیمنٹ کوچھے گا سر میرے سوالوں پر آپ لوگ سوال مت اٹھائے کیجئے سر میرے دونوں میں دیکھیں رومانا جی میری عادت ادھر ادھر جانے کی نہیں ہے جو سوال پوچھا ہے میں سیدھا اتر دوں گا کرناٹک کے اندر چونتیس ہزار کروڑ روپیہ کسانوں کا کرز ماف ہوا اس کے ایوج میں سیس لگا پنجاب کے اندر دس سال تک اکالی بی جے پی کی سرکار رہی انیس ہزار اکائیاں تو انڈسٹریز بند ہو گئی پنجاب جس خستہ حالت میں تھا آج ہم کیول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موڈی صاحب آپ نے تیرہ بار ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی پنجاب میں ویٹ نہیں بڑھایا گیا ایک بار بھی آنے کے بعد جو اکالی سرکار میں ویٹ پرسنٹیز تھا وہی چل رہا ہے تو بی جے پی کو کوئی نیتی کا دھکار نہیں ہے بدھے کی بات یہ ہے کہ آج کیندری یہ منطری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ اور ٹکے سیر بھاجی اور ٹکے سیر کھا جا کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ سرکار کے ہاتھ میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے کرناٹک اور گجرات کے چناؤ آئے تو ایک مہینے تک پرائز نہیں بڑھے وہ کونسا جادو چھٹ تھا اس سمیں پر کے اس وجہ سے نہیں بڑھے تھے اسی فارمولے سے کر لیجی میں سمجھتا ہوں کہ بھاجپا کے تمام مقری اور موڈی جی کرناٹک چناؤ کے دوران پتہ نہیں کیوں انتراشتی بازار میں تو تکیم سے پڑھ رہا ہوں کہ بڑھنا تو دور رہا گھٹا دی گئی جی کرناٹک اور گجرات کے چناؤ سے پہلے خستہ حال چھوڑ کر گئے تھے پنجاب کا سندرب میں آپ کہہ رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں سر سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے بی جے بی بی تو یہی کہتی ہے یہ تو پوری دیش کی ارثوے وستہ کوئی آئی سیو میں پہنچا کر گئے تھے کوما میں چلی گئی تھی دیش کی ارثوے وستہ نکالنے کے لیے ہمیں بھی کچھ سخت قدم اٹھانے ہوں گے اسی کے نام پر تو سارے صدھار ہو رہے ہیں سمیدھان کی شپت جاری ہے تمام خاصم امان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں سماجبادی پارٹی کی طرف سے انوراک بھدوریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انوراک دیش کا تیل کس نے نکالا کانگریس نے بی جے پی نے مائیواتی نے پریس کانفرنس کر کے دونوں کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیا اور آپ کے نیتہ نے مائیواتی کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے مجھے تو کل ایک روی سنکر پریس کانفرنس سے آدھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنتا کے ساتھ تو کھڑا ہوں لیکن اس کی مدد نہیں کر پاؤں گا مدد میرے ہاتھ میں نہیں ہے ڈیجر پٹرول کی قیمت میں کم نہیں کر سکتا چونکہ اس میں تھوڑا سا انٹرنیشنل فیکٹر کام آتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایکسرائیز ڈیوٹی میں کون سے باہر ہی تر تو آپ کے کام آ رہے ہیں ویڈ کی اگر ڈیوٹی کم کرنی ہے تو کر دیجے نا ویڈ ٹیکس اتنا لگا رکھا ہے آپ نے انیس راجیوں میں آپ کی سرکار ہے انیس راجیوں میں ویڈ کم کر دیجے اور سینٹر ایکس آئی ڈیوٹی کم کر دے آپ نے آپ ڈیجر پٹرول کی قیمت پچاس پچپن روپے ہو جائے گی لیکن بھارتی جنتا پارٹی اس میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں 11 لاکھ کروڑ روپے آپ نے ٹیکس گروپ میں آپ نے لے رکھا ہے جنتا جنتا کی جیب سے تو پیسہ نوچنے میں آپ لگے پڑے ہو لیکن بڑے لوگوں کا بڑے لوگوں کا پیسہ آپ ٹیکس مارکر دے تو بینک میں دو لاکھ اکتاری آپ کی نیتا کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں سر اور اگر آپ بس زیادہ پرانے نہیں سر چار سال پرانے بیان دیکھیں تو بلکل وہی بیان سامنے نکل کر آ رہے ہیں رول ریورسل ہو گیا ہے پہلے جو ستہ میں تھے وہ جس طریقی کی بات بولتے تھے آج کے ستہ دھاری وہی بول رہے ہیں پہلے جو وپکش میں بولتے تھے آج کے وپکش کے لوگ بلکل وہی سوال اٹھا رہے ہیں سمیدھان کی شپت جاری ہے نیتیش کمار کی پارٹی کا روک کریں گے افضل ابباس صاحب اس پکت ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل جی آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے سرکار کو آم آدمی کو رہا دینی چاہیے بیکار میں بیٹھے بٹھا ہے وپکش کے ہاتھ میں مددہ تھما دیا ہے موڈی سرکار نے سوال میرا یہ راشنیتک طور پر چناب میں نقصان ہو سکتا ہے انڈیے کو دیکھیں پارٹی کا رومانو جی پارٹی کا پہلے سے سٹینڈ کیلئے کہ ہمارے پارٹی ہمیشہ غریبوں کی حد کے لیے عوام کی ہیتھ کی بات سوتی ہے ظاہر سے بات ہے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں کا بہنہ دیش اسطر پر ایک میں سے تو جا رہا ہے سرکار اس پر نینتر کرنی چاہیے ہم اس پر در رہے ہیں لیکن جو سمجھتے آئے ہیں جو سامنے اتپن ہوئی ہیں اس کا سمجھتا ہے سرکار کرنا ہے جہاں سب بیہار کی جہاں تو سوالہ بیہار بے کم کرنے کی بات آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مانے مکمنتی جی بیہار کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ رہستان کی طرح بیہار میں بھی کچھ کمی کی جائے یہ مددہ بہت ہے جو لنشیل مددہ ہے اور اس سے پورے حدثان کے ایک سواسو کلوں کے جددہ اس سے پرواہت ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی نین کب کھلے یہ آپ تو بھی بتائیے میں نے کہا نا کہ مانے مکمنتی جی اس پر بیچار کرتے ہوں گے کیونکہ بیہار کے عوام کے عوام نے ان کو سی ایم بنایا ہے عوام پندر بار سی اے سال سے حکومت کر رہے ہیں اور لوگ پریئے نیتا ہے اور عوام کے سوالوں پہ ہی وہ عوام کے مسئلے مسئل کو حل کرنے کیا کیا جائے ایسی لوگ پریئے تکا کیا کیا جائے جو جنیتہ کے ہیت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں سمجھتا کی شرپت میں چرچہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ دیش کا تیل کس نے نکالا پیٹرول ڈیزل کا جو مدہ ہے وہ صرف ہٹ پولٹیکل ڈیبیٹ ہی نہیں رہا ہے کس طریقے سے اس ڈیبیٹ کو سوشل میڈیا پر لڑا جا رہا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا ہے بیجی پی کی طرف سے اور گرافکس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر کا سچائی ہے کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی پرسنٹیج کے حساب سے یہاں پر بیجی پی کی طرف سے بتایا گیا اٹھارہ مئی سے لے کر کس طریقے سے مئی دوہزار نو میں دوہزار چار سے دوہزار نو مئی تک کس طریقے سے قریب اکیس فیصد کی بڑھوتری ہوئی اس کے بعد دوہزار نو سے لے کر دوہزار چودہ تک یوپی اے دو کے سمجھے میں اضافہ جو ہے وہ پچھتر فیصد سے زیادہ کا ہوا کیمتوں میں اور کیسے مئی دوہزار چودہ سے دس ستمبر دوہزار اٹھارہ تک جو اضافہ ہے وہ مہز تیرہ فیصد کا ہوا ہے حالانکہ یہاں پر جو قیمت ہے پرتی لیٹر پیٹرول کی وہ اکھتر روپے سے بڑھ کر اسی روپے تیہتر پیسے ہو گئی ہے اب یہ جو آپ بار گراف دیکھ رہے ہوں گے یہ واقعی میں حیران کرنے والا بار گراف ہے بڑھوتری نظر آ رہی ہے قیمتوں میں لیکن وہ بار کا جو گراف ہے وہ اسے دکھا نہیں رہا ہے وہ چھوٹے رنگ کا نظر آ رہا ہے پیلے رنگ کا حالانکہ یہ دیکھیں آپ اکھتر روپے اکھتر کے کمپیریزن میں جو اسی روپے ہے وہ تو لنبا ہونا چاہیے تھا یہ بار گراف یہ دنڈا جو ہے اس گراف کا یہ لنبا ہونا چاہیے تھا لیکن اسے چھوٹا کر دیا گیا ہے اب بیجے پی کی طرف سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا فوراں موقع مل گیا پیپکش کو انہوں نے اسے دبوچ بھی لیا لپک لیا گیا اور پوچھا جانے لگا بیجے پی سے کہ آخر کار یہ نیو انڈیا میں کون سے نئے بار گراف پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں آپ دیش کو بیجے پی کے گرافکس پر کانگریس کا یہ گرافکس کے ذریعے ہی وار جہاں پر کانگریس کی طرف سے کچھے تیل کے دام میں جس طریقے کا اضافہ ہوا اور اس کی تلنا میں جو دیش میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت تھی وہ دیش کے سامنے رکھی گئی مطلب کل ملا کر اگر آپ سمجھیں تو یہ جو دونوں بڑے دل ہیں کانگریس اور بیجے پی یہ صرف اور صرف آنکھڑوں کا کھیل کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کی پول کھولنے میں یہ لگے ہوئے اور جیسے کی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پیٹرول کی جو پولٹیکس ہے دراصل بیچینی یہ سب دیکھ کر لگتا ہے قیمتوں کو لے کر مل جائے پوری جگت اسی کے لیے ہے ہم ذرا گورب بھاٹیا کروک کر لیتے ہیں گورب بھائی تتھیوں کو سمجھانے کے لیے آسان بنانے کے لیے بار چارڈز گراپس کا استعمال ہوتا ہے یہ بیجے پی نیو انڈیا میں کونسے نئے بار گراپ سمجھا رہی ہے مطلب اکھتر روپے اور اسی روپے جو ہے وہ تو اوپر ہونا چاہیے تھا نا سر وہ اور نیچے چھوٹا کر دیا مطلب یہ کونسی میٹس ہے یہ کونسا بار گراپ بہت کنفیوزنگ ہے رومانہ جی آپ نے صحیح بات کہی کونسا ڈنڈا اوپر ہونا چاہیے تھا کونسا ڈنڈا نیچے ہونا چاہیے تھا بہت جب کیمتیں بڑھ رہی تھی کیول پیٹرل اور ڈیزل کی نہیں بلکہ سبزیوں کی بھی ہر چیز کی انفلیشن دس پر تشارت ایک ڈنڈا پڑھا تھا کونگریس کو جنتا نے بہار کر دیا تھا اور اب آپ کو بلکل سرل طریقے سے میں کچھ سمجھاتا ہوں سماجبادی پارٹی میں جب دو ہزار چودہ میں ان سرکار میں تھے تو پیٹرل کی سوال کا جواب نہیں بلکل آسمان چھوڑی پرنوں میں چار پکشن بڑھ باہت باہت دیا ہے کونگریس نے ابھی ایک بیچ میں نہ بولے وہاں اچھو کبھی بات رکھیں ایک 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 تر کے بات رکھیں جب اس کے لئے لوگ آسے ہیں آپ دینہ کچھوں کے بیٹھ جاتے ہیں تو بسکت آگے جاتے ہیں انوروڈ ہے میرا آپ سے انوروڈ ہے آپ سے آلوڈ جی انوروڈ ہے میرا آپ سے انکیت کر کے آؤں گی انکیت کر کے آؤں گی اب آواز تھوڑی کم کر دیجئے آلوڈ جی کی بھی اور انوروڈ بدوریا کی بھی اور گورب یہاں جو گندوں کی بات ہو رہی ہے سر انتراشرے بازار میں کچھے تین کی جو قیمت ہے ایک سو گیارہ جب انتراشرے بازار میں کچھے تین کی کیمت ہوتی ہے تب بھی دیش میں وہ پیسٹ کے آسپاس ہی رہتا ہے سر لیکن اب جبکہ چیاسی ہے دیش میں وہ آسپی کے پار ہو گیا ہیں گورب بھٹیا دنڈا دنڈا کھیلیں گے تو بہت دنڈے نکل آئے گی گورب بھٹیا رومانہ جی ان کو چھپ کر آئیے میں آپ کی دونوں باتوں کا اتر دیتا ہوں جی رومانہ جی اب یہ آکڑا بہت مہتپون ہے اس کو جب آپ دھیان سے سنیے گا ان کو چھپ کیوں نہیں کراتی رومانہ آپ کا دیکھیں آپ کی آواز جاری ہے آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ اپنا کی آواز جاری ہے درشک آپ ہی کی آواز سنپا رہیں گورب بھٹیا آپ اپنی بات رکھئے کہ ویدیشوں میں سستہ اور دیش میں مہنے گا آئی آواز کم کر دیجئے آلوگ جی دیکھیں آپ کو میں ویڈ کا در بتاتا ہوں آہ رومانہ جی میں پیٹرل کا آپ کو ویڈ کا در بتا رہا ہوں کرناٹکا میں ہے تیس دشمبلر تین پرتیشت پنجاب میں ہے تیس پرتیشت سر اپنے بارے میں بات کروگے سر اپنے بارے میں بات کروگے سر دو راجب بچوے کرناٹک اور پنجاب اسی کی ڈھال بناوگے ڈھال بناوگے اپنے بارے میں سیدھی بات کر دیجئے گورب بھٹیا اچھا نہیں لگتا ہے نہیں نہیں آپ کو آپ سیدھا اپنے بارے میں بات کیجئے سر وہ بھی دو چلے گائیں گے رومانہ جی لیکن میرا آکڑا پورا نہیں ہوا تھا آپ بیچ میں آگئی رومانہ جی ایک منٹ ایک منٹ رکھ جائیے ایک منٹ دیجئے دیکھیں تیس پرتیشت کرناٹکا میں پنجاب میں پہتیس گوہ میں سترہ پرتیشت گجرات میں پچیس جھارکنڈ میں پچیس یو پی میں چھبیس دشمبلر نو بیہار میں چوبیس دشمبلر سات ایچ پی میں چوبیس دشمبلر اور چھتیس گھڑ میں چوبیس دشمبلر نو سب میں کم ہیں ان سے دوسری بات آپ نے کہا جنتا جنتا یہ بھی دیکھ رہی ہے مہاراشتر میں کیا ہے مدھر پردیش میں کیا ہے اندھر پردیش میں کل کم بھی ہو گیا اس طریقے سے حل نہیں ہوگا نا کچھ جنتا کو کچھ راحت ملے گی اور آلوک جی کیا مانا جائے راجمیتی ڈیش کا تیل اسی طریقے سے نکالتی رہے گی آلوک شرما آریوں بات میں آؤں گی بہت ماری دیتے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار ان کی سرکار بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار ان کی سرکار 88 روپے میں پیٹرول بیچ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آکڑوں کا کھیل بتا رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اگر دو روپے کم بھی کر دیئے اور پچاس پیسے روز بڑھیں گے تو چار دن کے بعد پھر دوبارہ کم کریں گے کیا دو روپے بڑھانے کی جو در ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے پھر اس تو چوبیس دن سے لگاتار پیٹرول ایڈیسی کم کر دیتے اس کا جواب دیجئے آج دولر 70 روپے پار چلا گیا یہ بھی کانگریس کی دینے 57 روپے پہ ڈالر چھوڑا تھا 73 پر ہے 73 کے پار چلا گیا لیکن پنڈیت نہرو کیونکہ دیش کے پہلے پردان منطری تھے اس لئے کانگریس ذمہ دار ہے ترک دینا سیکھو کچھ گترک دینا بند کرو اپنی جمع داری سمجھو کچھ پکوڑے تلنا بند کرو دیش کے پکوڑے تل دیا آپ لوگوں نے پوری طرف سے آپ کے پاس آؤں گی لیکن پہلے انوراق بھدوری آپ بھی اپنی بات کہلیجے سار اپنی بھی بیچے کہ راہل گاندی سمیں آئے گا نہیں بھئی 73 روپے میں ڈالر کس کی سرکار میں پہنچا ہے اور موڈی صاحب کا من کی بات کیوں نہیں آرہا پٹرول جس پہ بھارت کا جنتہ پارٹی کا 2013 کا بھاشن سن لیجے مودی جی کا بھاشن سن لیجے اسمیتی رانی جی کا سن لیجے سسما سوراج جی کا سن لیجے آرون جیٹلی جی کا سن لیجے یہ لوگ کیا بولتے تھے کہ دلی سرکار نکمی ہے کیونکہ ڈیجل پٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتی ہے یہی روی سنگر پر سار کی سائیکل پہ چل رہے تھے 2013 میں کہتے تھے کہ ڈیجل پٹرول بہت مہنگا ہے تو میں سائیکل پہ چل رہا ہوں سو آگا تھے ان کا سائیکل پہ جائے تو جیادہ اچھی بات ہے کیونکہ ساہد ان کا سواست بھی اچھا رہے گا بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا جنتہ مر رہی ہے ہاں مرو لیکن اسے پوچھے گی نی نی میں چنتہ تو کر رہا ہوں لیکن کیا کروں اب آپ مر رہے ہو تو ہم روک تو نہیں سکتے مری جاؤ یہ ان کے منتری جی کہہ رہے ہیں جنتہ مر رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ مر جاؤ کوئی بات نہیں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ارے بھئیہ کیسے منتری ہیں مدد نہیں کر سکتے جنتہ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کی یہ جو سیاسی بول ہیں اس میں حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طریقے کی آمدنی سرکار کو پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس لگا کر ہوتی ہے وہی پیسہ تو پھر دیش نرمان کیلئے کام میں بھی آتا ہے لیکن ترازدی آپ اس دیش کی سمجھیں گورو بھاٹیا ایسا کیوں ہے آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں میں گورو بھاٹیا دیش کو جواب دیجے کہ آخرکار پیٹرول کو لے کر سیاست نہ ہو جس طریقے سے کچھ مدد ہے نا دیش میں جیسے رکشا کا مددہ ہو گیا ودیش ماملوں کا مددہ ہو گیا ہم اسے چھوٹے نہیں ہیں کہ اس پر سیاست کریں گے نہیں پیٹرول جو ارتھویبستہ سے جڑا ہوا ایک بڑا مددہ ہے وہ کیوں ایسا مددہ نہیں بن پاتا ہے رومانہ جی دیکھئے آپ نے کہا عام جنتہ کی بات کریں تو عام جنتہ کی بات کریں یہ سب سے زیادہ کار ہے اگر کسی سرکار نے کیا ہے تو اسی سرکار نے کیا ہے اور اگر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا سب سے اچھا انڈیکیٹر انفلیشن ہوتا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس ہوتا ہے انفلیشن آپ دیکھئے جہاں گیارہ پتشت ہوتا تھا پچھلے چار ساڑے چار سال میں نینترے تھوکے ڈھائی سے ساڑھے چار پتشت پہ آگے تو باقی وقت نہیں ہے میں وہی کہہ رہی ہوں آپ سے مہنگائی بڑھ جائے گی گورو بھٹیا جب ٹیزل کی قیمت پڑھ رہی ہے تو پھر بھائی بھارہ بڑھے گی تو مہنگائی بھی پڑھے گی آپ یہ سمجھ کیوں نہیں رہے تو آپ تو ویزا لگوار کے پاکستان چلے جو بہت سوال پوچھنا ہے بھاج پاسے یہ بیسے کہ گورو بھٹیا یہ تو بیسے کہ بڑھ جائے گی کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ مہنگائی کی آگ دھڑکنے کا انتظار کر رہے ہیں تو رومانہ جی بولنے کا اثر دیں گی یا آپ بیچ پہ بولتی رہیں گے مجھے لگ رہا ہے آپ کے پرشن میرے ریپلائی سے زیادہ لمبے ہونے لگے ہیں آپ نے پرشن پوچھا پتر لیں گے دیکھیں ایک جو بات جنتہ جانتی ہے کہ یہ اماندار سرکار ہے یہ وہ سرکار ہے جو عام جنتہ کے لیے کارے کرتی ہے آپ بتائیے مندرے گا میں ساتھ ہزار کروڑ روپا ایک جنگے کی بات ہو جانتا ہے جو گرانی میں لاکھوں کو جھوڑنے کا جو پہلے چھپن پر بات کرنے کا آپ صرف تیل کی قیمت پر بات کیوں نہیں کر پا رہے آپ مجھے یہ کیا ہے تیل کی قیمتوں کو کابو کریں گے آپ کیا کہتے ہیں ہاں نہیں ہاں بڑا کم بھیر ہوتا ہے اور سوال پوچھو تیل کی قیمتوں کا کبھی مندرے گا آ جاتا ہے سیدھا جواب تو دے دیجئے تیل بھی نکال رہے ہیں تیل بھی نکال رہے ہیں جنتا کا اور سیدھا جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں جنتا کے مند میں جو سوال ہیں ان سوالوں کا ارے سرکار کچھ تو رہن کیجئے اس جنتا پر سنویدھان کی شپت جاری ہے دیش کا تیل کس نے نکالا آپ زرابباد صاحب راجنیتیو تو ایکسپوز ہو گئی سر آپ سب تو ایکسپوز ہو گئی ستہ میں رہتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں وپکش میں آتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں پیٹرول کی کینگتوں کی کسے لگی ہے سارا کھیل تو ستہ کا ہے ہلو جی ہلو جواب ہے تو دے دیجئے سر جی مجھ سے پوزی ہاں جی جواب تو آپی کو دینا ہے سرکار میں ہے جناب سوال ریپیٹ کر دیگا بھول گئے جواب ایکسپوز ہو گئے سر بلکل جواب دیں گے بلکل جواب دیں گے سوال تو سننے پہلے سوال سوال ایکسپوز ہو گئے سر روما نا جی دیکھیں میرے نی کوئی ایکسپوز سوال تو کر دیجئے سوال نہیں راجنیتی ایکسپوز ہو گئے روما نا جی سوال تو کر دیجئے میں سوال کا جواب دیں گے تیار ہو سوال یہی ہے میرا سمتہ میرے پکش میں رہتے ہیں زبان بدل جاتی ہے میرے تیار ہو سرکار نینتر کرے گی یہ یقین ہے اور اس کے اگر یہ پہلی بات نہیں ہے اس کے پہلے بھی ہوا اور یہاں سب ہے بہار کے سب سے بات کر رہی ہے ہمارے پارٹی نے پہلے کیا کہ سوشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہار دیکھیں پڑے جان لیں اگر ویٹ کم کرنے کی جہاں تب سوریہ سوشاہ صلی اللہ علیہ وسلم باپو ویٹ لگ کم کرنے کی بات کری گا تو یہ جان لیں کہ سادنوں کے بل بوتے بہار جتنا ترقی نتش کمار کے لیکن سب یہ باوجودی میں کہہ رہا ہوں کہ ماننے مکبانتی کی نگاہیں اس پہ ہوگی اگر کوئی ذوق پڑی تو سلوشن نکالیں گے بیہار کے پرپیکٹ میں ساتھی کو تو سلاہ دے دیجئے کم سے کم ایک سائز جنگی گھٹا دیں مکبانتی جی کریں گے بلکل سلاہ دینے کی ست پہ سلاہ لیں گے تو مکبانتی جی دینے کے تیار بیٹے ہوئے ہیں لیکن ماننے کے لئے گورا بھاتی آپ لوگ تیار ہیں نہیں سلاہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے سہل یہ کی جنتہ نکال لو تیل نکال رہا ہے بھی اور نہیں رومانہ جی دیکھئے نہیں نہیں رومانہ جی دیکھئے ایک بات بہت مہتپورن ہے کہ ہمیں جنتہ کی چنتہ ہے اور جیسا روی شنکر پرساد جی نے کل کہا کہ ہم لوگ سمادان جلدی نکالیں گے اور آپ دیکھیں گے راجستان میں تو چروعات ہوئی چکی ہے اور جگہ بھی اب پیٹر ڈیزل کے دام کم ہوں گے لیکن ایک بڑی بات اور سامنے آئی ہے رومانہ جی دیکھئے کیسے مہتھٹ بندن اوٹ رہا ہے کل راہل گانگی ایک دھرنا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ویپنشات ہیں اور آج مہتپورن ہے جی دیکھئے کہا ہے کہ کانگریس کتنی ذمہ دار ہے جنتہ سے جڑا مددہ ہے میرا مقصد راجستان کرنا نہیں ہے اور میں تو کہہ رہے ہوں کہ یہ راجنیتی ایکسپوز ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھئے پیٹرول کی سیاست میں ملاوٹ کتنی بڑی کہ سب ملے ہوئے نظر آتے ہیں بس ستہ اور وپکش میں رہنے کا انتر ہے زبانیں کس طریقے سے بدلتی ہیں ان نیتاؤں کی یہ ست کے سامنے سمیدھان کی شپت جاری ہے دیش کا تیل کس نے نکالا اسی مددہ پھر ہم چرچہ کر رہے ہیں جس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گورب بھٹیا کروک کریں گے ہم گورب آپ نے راجستان کی مثال دی تو کل میں لاکر اب یہ مانا جائے چناوی راج ہے راجستان وہاں پر شروعات ہو گئے یہ کرکٹوٹی میں تو پھر مطلب بس ووٹ کے لیے یہ سستہ ہوگا پیٹرول ڈیزل 2019 میں چنا ہوگا تو دیش میں مطلب میں اگر ایسی کالکولیٹ کروں تو نومبر کے اسپاس مانے کے اندر سرکار کچھ کرے گی اگر حالات ایسی رہے تو ہیں ایسی ہوگا رومانہ جی دیکھئے چناو تو آتے جاتے رہیں گے لیکن ہمیں جنتا کی سیوہ کرنی ہے اور اسی پرتبطتہ سے ہم لوگ سیوہ کرتے ہیں اور آپ کو میں جانکاری دے دوں اکٹوبر 2017 میں چار بھاجپا شہست راجت تھے جہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کے ادام کم کیے گئے ان میں مدی پردیش گجرات مہراشتہ اور ہمارچل پردیش تھا اور پوری ذمہ داری سے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راجستان سے شروعات ہوئی ہے آگے پیٹرول اور ڈیزل کے ادام کم کیے جائیں گے اور اس کو نینترت کرنا بہت آوشک ہے باقی آپ کانگریس سے بھی کہیے یہ حقیقت ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے ادام کم کیے گھوٹ کے لیے وہ بہت جوالنشیل ثابت ہوتی ہے یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سب سمجھتے ہیں کیونکہ وپکش میں رہتے ہوئے جس گھوڑے کی سواری بیجے پی کر رہی تھی آج وپکش میں رہتے ہوئے بلکل اسی گھوڑے کی پیٹرول کی سیاست کی گھوڑے کی سواری آج کا بپکش مطلب کانگریس اور باقی بپکشی دل کر رہے کل ملا کر آج کی اس چرچہ کے بعد میری رائے بہت ساف ہے دیکھئے ایک تو میں کل سے لگاتار یہ کہہ رہی ہوں کہ پیٹرول کی جو سیاست ہے اس میں ملاوٹ کا بڑا کھیل ہے اور رائے میری یہ کہ آنکھڑوں میں جنتا کو مت الجائیے سرکار ذمہ داری سے نہیں بت سکتے آپ قیمت گھٹنے کا انتظار کر رہی ہے جنتا تیل نکل رہا ہے جنتا کا آپ اس حقیقت کو مان بھی رہے تو کچھ رہت دے ہی دیجے نا جنتا کو یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے